اسلام علیکم کیسے آپ صاحب و میرگتیوں کے ہر یہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہے ہیں خوش بات رہے ہیں اس سے مسکراتے رہے ہیں آمین اور دیکھیں کہ کافی ٹائم سے اس پر ویڈیوز کے ویڈیوز بن رہی ہیں ان لوگوں میں کچھ ایسی بات ہے کہ لوگ ان پر ریاکشن ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن کچھ ان کے چمچیں ہیں نا جو کسی کو بھی جینے نہیں دیتے ہر روز کسی کی نکسے کی ویڈیوز میں آ کر نیگریز کومنٹس کرنا گالیاں دینا دوسرے کے لیے اس انسان کے لیے جو خود انسان اس حد تک گر گیا ہے پیسوں کے لیے کہ اپنا آپ وہ عورت شو کر رہی ہے اور شو کون کروا رہا ہے اس کا اپنا شوہر جس کے وہ نکاح میں ہے جس کی وہ عزت ہے وہ بندہ خود اپنی بیوی کی پرائیویٹ پارس کو لوگوں کو دکھا رہا ہے جب کل میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے انڈ میں جھا گیا نا میں نے اس کو وہ دیکھا ہے اور سنا بھی تھا کہ تھوڑا سا نہیں انہیں تقریباً مجھے خاص ترک ویشاد نہیں ہے کیونکہ میرے بیٹے نے کوئی کام تھا تو مجھے کہا تھا کہ وہ پڑھ رہا تھا تو اس کو کوئی چیز نہیں سمجھا رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ ماما مجھے یہ چیز سمجھاؤ اس وجہ سے میں نے غور نہیں کی جاتا ہے اس سین پر لیکن وہ اس طرح سے باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی اور جب اس نے وہ دکھانا شروع کر دیا تو یقین مانے نہ کہ میں دنگ رہ گئی میں جہاں بیٹھے ہی تھی وہاں ہی میں رہ گئی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ عورت کیا کر رہی ہے یہ پیسوں کے لیے اس حد تک گر جائے گئے اور جائے گی ہم لوگوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنی ماں جو اس کی ہے وہ ہر قسم کے بس باتیں کرتی ہیں حدیثیں سناتی ہیں لوگوں کو نصیحتیں کرتی ہیں اللہ رسول کے ڈراؤے دیتی ہیں حرام گوشت کھانے کا وہ کہتی ہیں کہ جو عیبت کرتا ہے وہ حرام گوشت کھاتا ہے اس طرح کی لا تعداد باتیں وہ اپنی ویڈیوز میں آکے لوگوں کو سنانے کے لیے ان کی ماں کرتی ہیں لیکن اس عورت کو بلکل بھی اتنا خیال نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کی کچھ تربیت کروں کچھ میں اس کو سکھاؤں میں اس کو اگرے گھر بیج رہی ہوں اس کی شادی کر رہی ہوں تو سسرال والے اس کے رشتے دار نہیں ہیں تمہیں اپنی بیٹی کی تربیت کر کے کچھ اسے گھر گھرستی کے توڑ طریقے سکھا کر پھر میں ڈولی پہ بٹھا کرنا اس گھر سے بھیجوں لیکن بلکل بھی نہیں جس طرح سے تھی اسی طرح سے اٹھا کے اگلے کوئی سر میں انہوں نے پھینک دی آکے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے جو چینل پہ فرس ٹیم آئے ہیں چینل کو سبگرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبگرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بل ایک اون کو اونج بھی پریس کھاب دے تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے میں وہاں یہاں پہ لگا سکتی میرے پاس خود وہ ریکارڈنگ موجود ہے میں نے اسی ٹائم اس کے جو وہ پار تھا نا بنائے ہوا تھا کلیپ اس کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے پہلے میں نے اس کے سکرین شورٹ سکرین ریکارڈنگ لگا دی تھی اس سکرین شورٹ بھی لیا تھا لیکن میں یہاں پہ لگا اس وجہ سے نہیں سکتی ہوں کیونکہ کچھ موترم بھائی ہیں ہماری سبسکرائبر ہیں وہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے اور نہیں ہماری تربیت اس طرح کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اٹھا کے لگا دیں لیکن یہ بات میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتی ہوں کہ یہ بات بالکل سچی ہے اس نے کچھ ایسی ناظیبہ حرکت کی ہے کہ جو بھی کوئی بھی مسلمان اور کرنے کا تو سور بھی نہیں کر سکتی اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ تو اس نے پہلے تو جس طرح سے اس نے بریانی کی ماں بین ایک کی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جس کی ماں کھانا بنا کے لوگوں کو دکھاتی ہے ہمیشہ سے ان کی ویڈیوز زیادہ تار کھانے بکانے والی ہوتی ہیں دونوں ساس اور بہو کی آخر وہ بہو جو ان کے گھر آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کتنی اچھی طریقے سے مہتر اپنی سسران والوں کا گھر سمار رہی ہے اور کس طرح سے وہ کام کری اب تو وہ اس کا اپنے گھر بھی ہے اس کے ماشاء اللہ سے بچے ہیں لیکن میں سلام بیش کرتی ہوں اس کی ماں کو کہ اس کی ماں نے کتنی اچھی طرح سے اپنی بیٹی کی تربیت کی اس کے بعد اس نے جس طرح اپنی ساس کی امیشہ ہیلپ کی ہے ایون کہ اس نے سارا کا سارا کام ہی خود کیا کچن خود سمالا جب اس نے نندوں کی دعوت غیرہ کی اس نے سارا کچھ خود بنایا یہ اور بات ہے کہ ان کے موں سے اس کے لیے تعریف کا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا ہے اس کے بعد اس نے جب یہ گروسری کے لیے گئی ہے تو وہاں سے یہ سارا سمال لے کر آئی ہے دیکھیں ایک عورت خود جب گھر میں وہ چیز بناتی ہے تو خود اس کو اپنی چیز پسند بنی ہوئی ہاتھ کی کوئی بھی ڈش اس کو پسند نہیں آتی ہے یہی حال امریکہ زبردستی اپنے زبردستی سے ہی مارے بندیں تعریف کر دی بہت اچھی بنی ہے لیکن اس بریانی میں اور کھچڑی میں کوئی بھی رتی برابر فرق نہیں تھا اس طرح سا کھانا بنتا ہے امبر اس طرح سے دہی کو اس طرح سے ڈالا جاتا ہے انہاڑیوں کی طرح پیالہ آپ کے گھر میں نہیں تھا وہاں پہ آپ اس کو دہی کو اچھی طرح سے پھینڈ کا نہیں ڈال سکتی تھی کوئی اس طرح سے ہانڈی بناتے ہوئے ایک دم سے دہی اس طرح سے نہیں ڈالتا ہے امیشہ سے دہی کو الگ سے کسی برتن میں ڈال کر اس کو پھینڈ کر پھر ڈالا جاتا ہے ہانڈی میں اگر نہ ڈالو نا تو وہ اس کو پھینڈنے سے بن جاتے ہیں اور تم نے تو بلکل میرا شہال ہے کہ اس کی علف بی بھی نہیں جانی ہے کوکنگ کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ہیں پھر تم بولتی کہ میں نے اپنا گھر سمالا ہے اپنے سسرال والوں گھر بھی میں نے سمالا ہوا ہے ادھر بھی میں صفائی کرتی ہوں اپنی ہاتھ دکھا رہے تھی میں کتنی زیادہ کام کرتی ہوں میری ہاتھ خراب ہو رہے مجھے کٹ لگ چکا ہے اگر میں امی کے گھر ہوتی تو اتنا کچھ مجھے ہوتا تو میں فوراں رونا شروع کر دیتی ادھر آپ لوگوں کی نوکرانی تھی ادھر وہ تھی اپنی جو بابی کے روح میں نوکرانی وہ کام کرنے کے لیے مجود تھی تو آپ لوگوں نے یہی کرنا تھا یہی ڈرامے بنانے تھے کہ میں کام نہیں کر سکتی میرا ہاتھ جل گیا میرے ہاتھ کو کٹ لگ گیا تو اب تو خود ہی کرنا پڑے گا اتنی تم مہرانی نہیں ہو کسی ریاست کی شہزادی نہیں ہو کہ اٹھ کے تم آگئی ہو میڈل کلاس میں اور جہاں پہ تمہیں خود سارا کام کرنا پڑ رہا ہے باز یہاں تک تھی تو چلو باز یہاں تک تھی مانتے ہیں کہ وہ جس طرح سے حرکتیں کرتی ہے سائیکو قسم کی وہ لڑکی ہے لڑکی نہیں ہے وہ اچھی خاصی عورت ہے اس کی فورٹی کے لگ پک اس کی ایج ہے تو اس کے بعد نا اس نے جو سارا کچھ جھار میں ڈالنا شروع کر دیا تو جس طرح وہ چیزوں کو پٹک پٹک کر باہر کھینچ کے رکھ رہی تھی نا اس طرح جو ہوتی ہے نا خوراک جو لوگوں کو نئے ملتی نا ان سے پوچھو فلسطینیوں سے پوچھو نا جو ایک ایک لکمے کے لئے ترس رہے ہیں اور تم لوگوں کو بیٹھے وٹھائے کتنی چیزیں مل رہی ہیں نا اس وجہ سے آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے کھانے کی قدر نہیں ہے ان چیزوں کی تو جس طرح سے وہ پاکٹ کے پاکٹ کو اس طرح پھینک رہی تھی جیسے ہم ڈسٹ بین میں کوئی چیز پھینکتے ہیں تو ایک تو اس کی تابیس اور اس کی تربیت کا اندازہ ان چیزوں سے لگ رہا تھا جس طرح وہ سمان پھینک رہی تھی بات میں جب یہ باری آئی وہاں پہ ڈالنے کی تو وہ ڈال رہی تھی تو اس نے ڈالتے ڈالتے اتنی گندی حرکت کر دی کہ عورت کا میں نے کتنی بار اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم فرمایا گیا تھا اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ اپنے پیغمبر اپنے سینوں کو ڈک لیں تو اللہ پاک کے نزدیک یہ کتنے بڑا ہے پردہ کہ عورتیں اپنے سینوں کو ڈکیں اس دیم ساری چیزوں کا پردہ نہیں ہوا تھا مو ڈامنے کا پردہ نہیں ہوا تھا فیس کو ہائٹ جنے کا تو یہ حکم ہوا تھا کہ عورتوں کے بولو اپنی اورنیوں سے سینے کو ڈک لیں تو سینہ عورت کی عزت ہوتا ہے جب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں بزاروں میں جاتے ہیں تو عورت سب سے زیادہ فاکس کرتے ہیں کہ اپنے آگے تو پٹہ پھیلائیں تو بلکل دل بھی نہیں چاہتا کہ جب ہم اظہار جائیں آپ لوگوں نے تو گون کا بھی پردے کا بھی مزاق بنائے ہیں جب دل چاہاں آپ لوگوں نے عجاب اور گون پہنے ہیں جب دل نہیں چاہاں آپ لوگوں نے لوگوں کو اپنے آپ دکھانے شو کر دیا جب ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گھڑی ہو کر اپنے جسم کا ایک ایک پار لوگوں کو دکھاتی ہے تب ہمیں کہا جا تھا کہ رییکشن والے اسے جلتے ہیں اسے حسد کرتے ہیں جیلس ہوتی ہیں یہ میری ایکشن والی تو مجھے بتائیں اللہ کی بندیوں آپ خدا کو حاضر نظر بول کے آپ یہ ہمیں جان کے آپ بتاؤ کہ ہم لوگ اسے جلتی ہیں اس میں کیا چیز ہے ایسی جلنے کی یہ اور جلنے کے قابل ہے کہ ہم لوگ اسے جلیں بلکہ ہی عورت عبرت کے قابل ہے اس کو دے کار انسان عبرت اصل کرتا ہے کہ ایک مان جو حاج کر کیا یا بیٹی کو بھی حاج کروایا عمرہ بھی کیا جو ناتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑتی تھی آج وہ عورت جو پردے میں رہتی تھی جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی حجاب کو نہیں اتاروں گی میں کبھی بے پردہ نہیں ہوں گی آج وہی عورت اپنے آپ کو بے پردہ زہر کر رہی ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ اگر عمرہ مطرمہ کے نزدیک یہ بات اچھی تھی تو عمرہ سہبہ نے وہ کیوں سین کٹا وہ سین کو ڈیلیٹ کیوں کیا گیا حالانکہ یہ ویڈیو جو تھی نا یہ بہت پہلے کی ویڈیو بنی ہوئی تھی پرانی لوگوں نے اس پہ کومنٹس بھی کیے تھے کہ عمرہ تمہاری یہ ویڈیو پرانی ہے تمہاری نئی نہیں ہے تو شاید یہ جو سین تھا نا یہ نیا لگایا گیا تھا اسی وجہ سے وہ پاگل سی عورت ہو گئی ہے سائیکو قسم کی ہو گئی ہے کچھ لوگوں نے تو ہمیشہ بھی بولایا کہ جب اس نے سویٹی اور موسن کے خاص کر کے کچھ کلپ نگھائے تھے اور اس کی ایک ویڈیو گیم والی تھی پتہ نہیں کون سی تھی تو اس نے یہ وائرل کی تھی کہ یہ اس کٹوتوں کا بندہ ہے تو شاید موسن ایسا نہیں تھا اور آج مکہ فاتح امرت ہو گیا ہے اس امرت کی بچے پہ اور آج اس طرح سے اپنی نازیبہ حرکتیں کر رہی ہے اب اگر منتہا یہ رییکشن دیتی ہے اس کے خلاف آسمان دیتی ہے یا کوئی بھی دیتا ہے تو رییکشن والوں کو ان کے خلاف باتیں کرنے کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ جو ان کی ویڈیوز میں آتا ہے جو یہ دیکھتی ہیں جو یہ دکھاتے ہیں ان لوگوں کو ان کی جو ویلوگز لوگ دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ رییکشن ہم لوگ دیتے ہیں اس کے انعابی دیکھیں کہ جب اس نے یہ سینڈ ریکارڈ کروایا تھا تو اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ میرا بھائی بھی میری بھائی بھی میری ویڈیوز دیکھیں گے میرا باپ بھائی وہ بھی دیکھے گا میری ماں دیکھے گی جو جو ہمارے رشتہ دارے وہ صدف کا عزبنڈ ہے اور بھی میرے جو عزبنڈ کے ملنے جلنے والے ہیں جن کو پتہ ہے کہ میں ویلوگر ہوں اور اس کے بعد اس کے آنندوئی اس کے بعد اس کا سوسر اس کا دیور اور اور بھی لتداد لوگ جو ان کے ہلکہ باپ میں ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ویلوگر ہے تو وہ بھی دیکھیں گے ویڈیو تو اور تو بندے بھائی ہیں جو لوگ باپ ہیں وہ تو اور طرح کے ان کو اس کو سکتا ہے ڈان ٹھپڑ کریں یا ایسے کریں لیکن جب عورت اپنے اس طرح سے پرائیویٹ پارس لوگوں کو دکھاتی ہیں تو دیور اور نندوئی وہ دونوں آگے ہیں وہ اس کے لیے نہ میرے میں ان کے ذہن میں بس وہ ہی سین کلک کر کے چپک جائے گا بیٹھ جائے گا ان کے ذہنوں میں اب ان کے ذہن میں فوراں سے پہلے وہ والا سین آ جائے گا کہ یہ عورت اس طرح سے کیمرے کے سامنے دکھا رہی تھی وہ عزت وہ اعترام وہ رشتے کا پاس وہ بلکل ختم ہو کے رہ جائے گا تو اس کے بے غیرل شور کو بھی شرم نہیں آئی تھی جس نے کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ میں اپنی بیوی کے یہ والا سین لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو لوگ اس کے بارے میں کیا اپنا رییکشن کریں گے مجھے کیا بولیں گے مجھے تو لوگ بیغیرت کے نام سے چاہت کریں گے کہ یہ اس طرح سے بیغیرت شور ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ایک دن آئے گا جب اس کا شور بھی ناکارہ شرابی جواری بن کے گھر میں بیٹھ جائے گا کیونکہ اس کو ایک سونے کے انڈے دینے والی مرگی ہے مرگی آرڈی مل چکی ہے اور وہی مرگی اب اس کو مرگے کو بھی پا لے گی جو مرگا اس نے پیسوں سے خریدا ہے اگر خریدا نہ ہوتا تو یہ الادہ فورا شادی کے فورا بعد یہ اپنے پورشن میں نہ آ جاتی یہ کیچن الادہ نہ کر لیتی اس کا حقبند نہ تھا اپنے کچھ ٹائم اپنے سوسرار کے ساتھ سپینٹ کرنے کا ایک دو سال جی اپنے سوسراروانوں کے ساتھ رہتی اس کے بعد اچھے طریقے سے یہ الادہ ہو جاتی لیکن اس نے فورا ہی اپنا کچھن الادہ کر دیا تھا کیونکہ میں نے اپنی ایک پہلی بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان لوگوں نے شاید نکاح نامے میں یہی شرط رکھی تھی کہ ہماری بیٹی الادہ رہے گی اور کوئی بھی سوسراروالا اس کے گھر میں عمل دکھی نہیں کرے گا تو اسی وجہ سے یہ فوراں سے پہلے آ گئی اپنے پورشن میں آ گئی اپنا کچھن الادہ کر لیا اپنی ساری گھر رستی اس نے الادہ کر لی اب جو ساس اس کو اس طرح سے ویڈیو میں تپڑ لگایا یا کچھ کیا تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کیونکہ اس کے کرتود دیکھا کوئی بندہ بھی اس طرح حیرت میں آ کر اور غصے میں آ کر تپڑ لگا بھی سکتا ہے دوسری بات ہے کہ یہ جب کر رہی تھی ایڈیٹنگ تو اس نے اپنی خود ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتی ہے تو ایڈڈ کرتے ہوئے اس بی بی نے یہ سین کٹ کیوں نہیں کیا دوسری بات ہے